اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی نیوز میں ہوں بشی ناز پیشہ ابھی تک کی کچھ اہم خبریں پہلے سرکھوں پر ایک نظر یاسین ملک و موت کی سزا دینے پر پیر کو دہلی ہائی کوٹ میں سمار نائی ای پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا اختتار اکیس اپوشن جماعتوں کا بائیکارٹ پارلیمنٹ کی نئی عمارت بہت متاثر کن ہے سابق وزیرالہ عمر عبداللہ کا بیان سایہ بگ آئرپا قتل کیس کی ملزم کے خلاف عدالت میں چار شیٹ پیش ڈالجیل میں ہزاروں مشلعہ مردہ پانے سے سنسنی تھرمل استقام وجہ اکام وادی میں تیز ہواوں کے بیچ مصولہ دار بارش تیس مئی تک موصب خراب رہنے کا امکان گلمرگ میں فوری بچاو کاروائی چار کم سن بچان سمیت سات سیہوں کو بچا لیا گیا نقصان کی برپائی کے لیے کسان جلے تک اپنی ریسٹریشن کرائے نازم زراد جمہ کشمیر جیلو میں جام سگنل نصب کرنے کا اعلان وزارت داخلہ وزیراعظم کا نہرہ سب کے ساتھ سب کا وقاس آج ثابت ہوا سنتور اوٹل ایمپلائیز یونین اب خبریں تفسیر کے ساتھ ناظرین این اے اے نے کشمیری الہدیگی پسند لیڈر اور جے کے الیک کے سربراہ یاسین ملک کو موت کی سزا دینے کی درخواست دی ہے اور اس ارضی پر پیر کو دہلے ہائی کوٹ میں سمات ہوگی یاد رہے یاسین ملک اس وقت ٹیرر فرینڈنگ کیس میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے واضح رہے اس سے پہلے این اے اے نے ٹرائل کوٹ کے سامنے ملک کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا تھا تاہم عدالت کی طرف سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا گیا کہ سزائے موت صرف غیر معمولی صورت میں دی جانی چاہے جہاں جرم اپنی نویت سے معاشرے کے اجتماعی شروع کو جٹک دیتا ہے این اے کی ارضی پر پیر کو دہلی ہائی کوٹ میں سمات ہوگی وزیراعظم نے رندر موڈی اٹھائیس میں کو نئے پارلیمنٹ ہاؤس کا افتتہ کریں گے اس دوران پچھتھر روپیہ کا سکہ بھی جاری کیا جائے گا اتوار کے روز نئے پارلیمنٹ ہاؤس کی افتتہی تقریب میں تقریباً پچیس سیاسی جماعتوں کے شرکت کرنے کا امکان ہے جبکہ تقریباً اکیس جماعتوں نے تقریب کے بائیکار کا فیصلہ کیا ہے کہ اس سیاسی پارٹیوں کا کہنا کہ ابھی امارت مکمل نہیں ہوئی تو افتہ کے لیے اتنی جلدی کیوں ہے انہوں نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے اس کی وجہ اٹھائیس میںی ویڈی ساورکر کا یوم پیدائے سے جوٹ دیا ہے کانگریس کی قیادت میں انیس اپوشن جماعتوں نے بودھ کے روز اٹھائیس مئی کو نئے پارلیمنٹ ہاؤس کی افتہ کے بائیکار کے اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر عظم نرندر موڈی کا خود اس کا افتہ کرنا اور صدر دپدی مرموک کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کے فیصلے سے صدر کے عہدے کی توہین ہوتی ہے اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہے پارٹیوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر عظم کے لیے گیر جمہوری حرکتیں کوئی نئی بات نہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کو مسلسل کھوکلا کیا ہے انہوں نے کہا کہ جب اپوزیشن ارکان نے پارلیمنٹ میں ہندوستانی عوام کے مسائل اٹھائے تو انہیں نااہل موتل اور خاموش کر دیا گیا ادھر جمہور کشمیر کے سابق وزیر علیہ عمر عبداللہ نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کو خوش آئند اضافہ قرار دیتے ہوئے اس سے بہت متاثر کن کہا ہے انہوں نے کہا کہ پرانے پارلیمنٹ ہاؤس نے ہماری اچھی طرح سے خدمت کی ہے لیکن اکثر لوگ ایک نئی اور بہتر پارلیمنٹ کی عمارت پر بات کرتے تھے گزشتہ روز پچیس مئی کو بڑھگام پولیس نے سیبک کے خاتون عارفہ شفیقی وحشانہ اسمدری اور قتل کیس کا چالان چیف جوڈیشل مجسٹریٹ بڑھگام کی عدالت میں پیش گیا یاد رہی مقدمہ آٹھ مارش دوہزار تیس کو پولیس پوسٹ سیبک میں عارفہ نامے ایک لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ سے متعلق ہے جس کو قتل کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے کر دی گئے تھے پولیس کے ایک ترجمان کے بیان میں مزید انکشاب ہوا کی مقتولہ کو قتل کرنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے پہلے زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا اس کے نیتیجے میں ای پی سی کی دفعہ تین سو چھاہتر کے تحت اسمت دری کا الزام شامل کیا گیا باہر میں کہا گیا کہ ملزم شبیر احمد وانی اس وقت عدالتی حراست میں ہے جس پر آئی پی سی کے دفعہ تین سو دو تین سو چھاہتر اور دو سو ایک تحت الزامات پر مشتمل چارشیٹ یوڈیشل مجسٹریٹ بڑھگام کی عدالت میں پیش کی گئی ہے سرنگر کی ڈال جیل میں ہزاروں مشلعہ مردپانے سے سنسلی فیل گئی تاہم حکام کا کہنا ہے کہ یہ کوئی سنگین معاملہ نہیں ہے مشلعوں کی بڑی پائمانے پر موت تھرمت استقام کی وجہ سے ہوئی ہے تفصیلات کے مطابق مقامی ڈال جیل کے اطراف میں مردہ مشلعوں کو پانی کے سطح پر تیرتے دیکھ کر مقامی لوگ دنگ رہ گئے کچھ لوگوں نے مشلعوں کی موت گریلو کشتیوں اور کناروں پر واقعہ ہوتنوں سے نکلنے والے سیوریج کی وجہ قرار دیا ہے جبکہ مقام فرشیز کا کہنا ہے کہ مشلعوں کی موت جیل کی گہرائیوں میں درجہ حرارت میں تبدیلی کی وجہ سے ہوا ہے جس کو تھرمل استقام کہتے ہیں مخمہ موسمیت کی پیش گوئی کے این مطابق کشمیر وادی میں دوسری روز بھی بعد دو پہر موسمی صورتحال بگڑ گئی اور شہر سرنگر سمیت وستی کشمیر اور بارملہ سمیت شمالی کشمیر کے متدد علاقوں میں گری چمک کے ساتھ تیز بارشن کا سرسلہ شروع ہوا جبکہ اس دورہ کچھ علاقوں میں تیز ہوایں بھی چلی اور سالہ باری ہوئے ہونے کی اطلاع ملی ہے قابل ذکر ہے کہ حالہ دنوں میں محصلہ دار بارشوں اور شدید سالہ باری سے فصلوں اور فلوں کو باری نقصان پہنچنے کے باعث زمینداروں اور بارگ مالکان میں سکت تشویش پائی جاتی ہے ادھر وادی کشمیر میں پوری طرح سے فصلوں کا بیمہ ہونے کا اندیہ دیتے ہوئے ناظمی زیرات نے کہا کہ کسانوں اور باعگ مالکوں کو چاہے کہ وہ اپنی ریشٹریشن کرائے اور اس کے لئے انہیں جلے تک کا وقت دشتیاب ہے تاکہ ناغھانی آفتوں کے دوران فصلوں میواجات کو کسی بھی طرح کا نقصان ہوا اس کی بیمہ کمپنی برپائی کر سکے ناظمی زیرات گزشتہ روز شدید سالہ باری کے بعد سرہدی زلہ کفوارہ بارملہ اور دوسری علاقے کے دورے پر گیا تھا جہاں انہیں فصلوں اور مواجات کو ہی نقصان کا جائزہ لیا سیہاتی مقام گلمرگ میں کنگمڈوری میں فیسے چار بچوں سمیت سات سہہوں کو بروقت کاروائی عمل میں لاکر بچا لیا گیا اور بحفاظت گلمرگ پہنچا دیا گیا تفصیلات کی مطابق تلنگانے کے سات سہہ گلمرگ میں کنگمڈوری کا سیر کرنے کے دوران راستہ بھول گئے تھے حکام کا کہنا تھا کہ تین بالگ افراد اور چار بچے گنڈولا کی سواری کے بعد چاہوٹ ٹیم نے پونے والوں کی مدد سے کنگمڈوری علاقہ سبی سیہوں کو تلاش کر کے بحفاظت گلمرگ پہنچا دیا جمہو کشمیر کے جیلوں میں بند قیدوں کا موبائلز رابطہ منقطع کرنے کے لیے وزارت داخلہ کی جانب سے جیل کے اندر جام آلائت لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں سینٹر جیل سرنگر سب جیل کوٹ بلوال سینٹر جیل جمہو اور زلہ جیل کھانا جات شامل ہیں اور اس سلسلے میں مرکزی وزارت داخلہ نے اکیس کروٹو پہ کھرش کرنے کا فیصلہ کیا ہے گزشتروں سینٹر ہوتل ایمپلائیز یونین نے بھی ایک سو پنتالیس ملازمین کو مختلف محکموں میں ایڈجسٹ کرنے پر ال جمن حسنہ کا شکریہ ادا کیا ایمپلائیز یونین کے ایک ذمہ دار نے میڈے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر عظم کا نہرہ سب کا لقاس سب کے ساتھ آج ثابت ہوا ہے کہ سرکار سب کا ساتھ سب کا دکاس چاہتی ہے ناظرین اسے کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختیام کو پہنچا اگر شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی گر خدا لائے پینیوز کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریے گا دیجئے اپنے میزوان بشری ناظر کو اجازت خدا نگہ بان